بسم اللہ الرحمن الرحیم سکس میں تھا اس میں خوش آمدی تمام سٹوڈنٹس پر اسلام علیکم ایک بار سب سے پھیر لیں ہمیشہ کی طرح درودہ ابراہی میں جی تو سٹوڈنٹس فزیس کی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس کے بعد بچوں کے میسیز آ رہے تھے کہ بائیو کا جو پرادیکل ہونا ہے ہمارا ٹینٹ کا اس کی بھی ایک کائن لے ویڈیو بنا دیں تو وہ ویڈیو آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر آ رہی ہے تو یہ بائیو کا پرادیکل اس سے بھی فضی سے بھی آسان ہے اپنے پریشانی اور سب سے پہلے جیسے کھان صاحب کہتے ہو تھے گبراندہ نہیں ہے آپ لوگوں نے بلکل بھی گبراندہ نہیں ہے کیونکہ جو میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کے آ رہا ہوں اور یہ جو سکرین پر آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ آپ کے لیے ایسی سب سے نئی چیزیں ہیں یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ایسا گیس موجود نہیں ہے کوئی بھی ایسی ویڈیو موجود نہیں ہے جو اس طریقے سے کچھ نے بنائی ہو تو یہ اپنے لحاظ سے سب سے منفرد ویڈیو بائیو کی میں لے کے آ رہا ہوں آپ کے لیے تو سب سے پہلے اس میں جو ہے یہ بازین میں رکھیے گا آپ کا تیس نمبر کا پرادیکل ہوگا ٹھیک ہو گیا اور تیس نمبر کے پرادیکل میں بچوں کو بائیو کا اکثر کو بڑی یہ نہیں پتا کہ وہ تیس نمبر کہاں سے ہونے ہیں تو اس کے لیے یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ والی ڈیاگرام جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ والی شکل جو ہے اس کو جو ہے ذہن میں بٹھا لیں سب سے پہلے جو اس کا جو ہے بائیو کا ٹینتھ کا پرادیکل جو ہوگا اس میں ڈیاگرام کوئی بھی ڈیاگرام ہو سارتی ہے وہ اس نے کہنا کہ یہ ڈیاگرام بنائیں وہ ڈیاگرام بنانے کے آپ کو تین نمبر ملیں گے اس کے بعد اس کے حصوں کے نام جسے انگلیس میں لیبلنگ کہتے ہیں لیبلنگ کرنی ہوگی اس کے حصوں کے نام لکھنے ہوگی تین نمبر ڈیاگرام بتانے کیوں گے اور تین نمبر اس کی لیبلنگ کیوں گے تو یہ نمبر ٹوٹلا ہوئی کتنے ہو جائیں گے چھے اس کے بعد پیسٹن نمبر ٹو پہ آ جانا ہے یہ آپ کا تیت نمبر کا پرادیکل اس کی میں پیرنگ سکیم آپ کو بتا رہا ہوں بائیو کا ٹینتھ کلاس کا اس کے بعد پیسٹن نمبر دو میں جو آپ کو یہ جو ہے پیسٹن آئے گا وہ گا دینٹیفکیشن آف ڈیاگرام اس کے پاس ایک اگزامینر کے پاس ایک بورڈ ہوگا اس نے بک میں سے یا کاپی میں سے کارڈ کے پانچ ڈیاگرام چھوٹ چھوٹی اس نے اس کے اوپر پین کی ملسل لگائی ہونی ہے اس نے کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ ڈیاگرام کے نام لکھیں ایک ایک بچہ جائے گا اس کے پاس اور وہ اسے کہے گا کہ اگزامینر کے اپنی کاپی میں یہ جو ڈیاگرام میرے پاس موجود ہیں ان کا نام لکھیں آپ اپنی کاپی پر آپ نے اس کو ڈیاگرام کو دیکھ کر جو اس کی شکل دیکھ کے اس کا اپنی کاپی میں نام لکھنا ہے کہ ایک نمبر پر کونسی ہے دوسرے نمبر پر کونسی ہے اسے نمبریں کیوں نہیں ہیں تین نمبر پر کونسی ڈیاگرام ہے چار نمبر پر کونسی ڈیاگرام ہے پانچ نمبر پر کونسی ہے پانچوں کے نام لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی واپس جگہ پر چلے جانا ہے اور ان پانچوں جو ڈیاگرام ہوگی ان کی ایک ایک خصوصیت لکھنی ہوگی ون ایچ یعنی کہ ہر ایک ڈیاگرام جو ہوگی ہر ایک شکل ہوگی اس کا نام بھی لکھنا ہے کہ نام لکھنے کا پانچ ڈیاگرام ہوگی پانچ نمبر آپ کے ڈیاگرام لکھنے کے مل جائیں گے پانچ نمبر آپ کو ڈیاگرام کا نام لکھنے کے مل جائیں گے اور پانچ نمبر آپ کو ملیں گے ان کی خصوصیت کا änderسان to نیم سرکل کراہ ن نام لیکنے کے پہلنے نے کہا اسو ز Đرحد نائی رج کی نائی مو اس نے ڈائیگرام کاغذ کے اوپر اس کے اوپر ڈرائنگ بورڈ کے اوپر لگائی ہوگی تو آپ نے جب دیکھنے کے یہ سٹار فیش ہے آپ نے نام لکھنا ہے سٹار فیش اور اس کے بعد اس کی ایک خسوسیاں لکھ دیں گے کہ اس کے یہ ہوتا ہے اس کی اتنی ٹانگیں ہوتی ہیں وغیرہ اس کی اتنے بازو ہوتے ہیں یا ایک کٹ جائے تو پھر دوبارہ سے ریجنریٹ کر لیتی اس طرح کی کوئی ایک ریکٹریسٹر کا آپ نے لکھ دی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چھے نمبر پہت دوبارہ سے سن دیجئے گا پہلا دیاگرام بنانے ہی اور اس کو لیبل کرنے کے نمبر کتنے ہو گیا آپ کے چھے اس کے بعد دیاگرامت آئے گی اس میں پانچ دیاگرام کے نام لکھنے ہیں پانچ نمبر مل جائیں گی ایک ایک سوچل لکھنی یہ دس نمبر ٹوٹلا آپ کے قیسٹن نمبر دو کی ہو جائیں گے اس کے بعد آپ آجیں قیسٹن نمبر تین پہ اس میں پریکٹیکل ہو جو ہے دو پریکٹیکل ہوں گے یہ پہلے تو ہوتا تھا ایک نائنس کی اور ایک ٹین سرچہیں اب دونوں یا دو آئیں گے یا تین آئیں گے ٹین سرچہ میں سے آئیں گے آپ میں کوئی ایک کرنا ہوسکا چانس کوئی دو آئیں گے چانسimi دو کے ہیں دوعد.... نیازنرہ., اپنے وہ سکر میں نظر آ رہا ہے horse pick 3 میں م Lil hofer say آپ میں اچھے Producer سارے پرانوز جونکہ آپ کو ایک نمبر ملے گا سامان لکھنے کا پروسیڈر اس کا طریقہ کر لکھنے کے ایک نمبر ملے گا ڈائیگرام اس کے ڈائیگرام بنانے ہوگی اس کے دو نمبر اور اس کی افزرویشن یا مشاہدات کے نمبر کتنے ملیں گے آپ کو چار تو یہ ٹوٹل نمبر آپ کیتنے ہو جائیں گی جی آٹھ چار افزرویشن کے دو ڈائیگرام کی اور ایک پروسیڈر کا یہ آٹھ نمبر ہو جائیں گے اس کے بعد لاسٹ قیسن رہ جائے گا آپ کا آپ کو چائیں گے تو چھے نمبر اس کے ہو جائیں گے تو آپ ٹوٹل نمبر کار لیتے ہیں چھے نمبر کاپی وائیوہ آٹھ نمبر پرائیٹکل کی آٹھ اور چودہ اور داس نمبر جو ہے یہ ایڈینٹیپیشن اور ڈائیگرام اور ایک اس کی خسوسیل لکھنے کے داس نمبر اس کے چودہ داس چوبیس اور چھے نمبر پہلے دائیگرام اور لیبلیں کے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی پیرنگ سکی میں نے بہت آسانی سے آپ کو بتا دیا بہت آرام سے اور یہ میں چلیں کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس کو غور سے دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد پوری یوٹیوب کرتے کر لیں آپ کو اس طرح کی کوئی بھی پریٹر میں نہیں ملے گا کوئی پریٹر نہیں بتا رہا ہے یہ بھلا جو ہے تو یہ ٹھیک ہو گیا اس پیج کو میں رموو کر رہا ہوں اب آتے ہیں کاؤنٹ کاؤنٹ سے پریٹیکل آپ نے کرنے اور کیا کیا لکھنا ہے کاپی میں یہ نہیں بچوں کو پتا ہوتا ہے پرفارم تو کرتے نہیں ہیں آج کا جو ہے فیس بک پہ اور ٹوٹر پہ اور وہ وہ کیا کہتے ہیں پابدی کھیلتے رہتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کاپی میں کیا لکھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پتا کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے اس میں آپ کے لیے ساری مشکلیں جو ہیں آسان ہونے والی ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اب آپ نے آ جانا ہے کاپی پہ آپ کی جو فیزیک اس کی بائیو کی جو کاپی ہے اس میں میں سب سے پہلے نشان لگوانے لگا ہوں کہ آپ نے اپنی کاپی میں کاؤن کاؤنٹ سے پریٹیکل اللہ میں لکھنے اگر میں ان کو نشان لگا لیں سب سے پہلے یہ دیکھیں joint نمبر 10 سے جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے 10 کی بائیو سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا 10 ڈیو کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھک لگائی ہوں یہ میں نے 10.2 کرنا ہے 10.4 کرنا ہے 10.3 کرنا ہے پہلے چار کرنے ہیں 10 یون کے پہلے چاروں کے چاروں کرنے ہیں ٹھک لگا لیں ان کے اوپر بعد میں بتاتا ہوں کیا کیا لکھنا ہے ان کا اس کے بعد joint نمبر 11 پہ آجائیں مزے کی بات یہ ہے کہ یونٹ نمبر لیمن آپ چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی نشان نہیں لگایا میں نے اور اس کے بعد یونٹ نمبر ٹویلو پہ آ جائیں مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی میں نے کوئی نشان نہیں لگایا آپ کو بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے چھوڑیں موجویں کریں اس کے بعد جو ہے یونٹ نمبر تیرہ پہ آ جائیں سہارا اور حرکت اس میں ہڈی کی کیمہ ترکی والا جو پرائٹیکل ہے وہ لازمی کرنا تیرہ اشاریہ ایک جو ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ٹھیک لگائی ہوئی ہے میں نے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے آنا ہے چود میں چپٹر پہ ری پروڈکشن والے پہ چودہ اشاریہ ایک کرنا ادھر سے چودہ اشاریہ ایک یہ لازمی کر لینا ہے آپ نے اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک اور بھی اس میں سے کر سکتی چودہ شاہ دو کے اوپر میں نے ٹکنے لگائی چودہ شاہ دو بھی آپ کر لیں یہ والا چودہ ایک چودہ دو کر لینا ہے اس کے بعد آ جائیں جی آپ نیکس پیج پہ چودہ پانچ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں سکرین کے نظر آ رہا ہے سرسوں کے فول اور چنے کے بیج والا اس کے بعد بیج کے اگنے کی شرائط کی تحقیق کرنا چودہ اشاریہ پانچ اور چودہ اشاریہ چھے یہ دیکھیں یہ آپ نے لکھنا ہے اردو میں لکھ لیں انگلیس میں لکھ لیں یہ پیٹرن اردو میڈیم انگلیس میڈیم کے لیے سیم ہے اور پورے پورے پنجاب کے جتنے بھی بورڈ ہیں سب کے لیے سکیم یہ سیم رہے گی ہے اس لیے جلدی جلدی سے یہ پریڈیکل آئیں لکھیں تیاری کریں اور پورے تیس کے تیس نمبر لیں ٹھیک ہو گیا جی چودہ پانچ چودہ چھے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کون سا پریڈیکل کرنا ہے پندرہ اشاریہ ایک نہیں کرنا موڈیاں کریں سولہ جو ہے سولہ اشاریہ ایک کرنا ہے ایکو سسٹم والا ایکویریم والا اس کے بعد سترہ اشاریہ ایک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کو میں نے پریڈیکل کے نشان لگوا دیئے ہیں تو یہ ان کے اوپر آپ ٹکیں لگا لیں اب ہم بڑھتے ہیں آگے پریڈیکل کی طرف کہ اب ہم نے کون کون یہ پریڈیکل تو میں نے بتا دیا کہ یہی لکھنے اب ان پریڈیکل کا کیا کیا لکھنا ہے اور کیسے کیسے کون کون سے سٹیپ آپ نے لکھنے کون کون سے چھوڑنے ہیں وہ میں بتانے جا رہا ہوں تو ہمارے ساتھ رہی گا اس کے ساتھ رہی گا سبسکرائب کریں شیئر کیجئے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہو کنجوسی اچھی نہیں ہوتی اس کو ویڈیو کو ہماری کو شیئر کیجئے کریں اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ کیونکہ اکثر سٹوڈنٹ کو یہ بائیو کے پریڈیکل کا نہیں سمجھ نہیں آری کیا کرنا کیا نہیں تو سب سے پہلے جب آپ ویڈیو دیکھنے لگے ہو تو سب سے پہلے جو شیئر کریں اس کو اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہو گیا جی جی تو سٹوڈنٹ صاحب جو ہے میں آپ کو پریڈیکل کے اوپر نشان میں نے لگوا دی ہیں اب میں نے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان پریڈیکل کا لکھنا کیا کیا ہے آپ نے تو سب سے پہلے ٹین پوائنٹ ون پہ آ جائیں سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹاپک لکھنا ٹائٹل لکھنا ہے کوپی میں لکھنا ہے پیپر میں بھی اچھے لکھنا ہے آرام کی حال تر وردش کے بعد تنفس کی رفتار کا معادنہ کرنے کے لیے سرگرمی ہے یہ تو اس والے پیسے اس کے بعد نیچے کچھ نہیں لکھنا ٹائم ضائع کریں گے آپ کوئی نمبر نہیں ملے گا سب سے پہلے ٹائٹل لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے درکار سامان پہ آ جانا ہے ٹھیک ہو گیا ہیڈنگ دیں گے درکار سامان یا اپریٹرز کیا کا چاہیے آپ کو تو اس میں صرف آپ کو دیکھیں ایک نمبر ملے گا اور سامان بھی ایک ہی ہے وہ کونس ہے سٹاف آ چاہیے بس آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے اس کے بعد یا ایک نمبر کا درکار سامان لکھیں گے اس کے بعد طریقہ کار لکھنا ہے یہ دیکھیں طریقہ کار یہ دیکھیں آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ سٹار بنے گناھうے تین چار سٹار آپ نے درکار سامان لکھنا ہے یہ والا اور طریقہ کار لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا ٹیک لگا دیئے میں نے آپ کے سامنے سیفٹی نہیں لکھنی یہ سیفٹی لکھنی ہے کوئی نمبر نہیں درکار سامان طریقہ کار لکھ دیں بس اس کے بعد نیکس پیج پہ آ جائیں استیادتیں لکھنے کا کوئی نمبر نہیں ہوتا کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی مشاہدات پہ آ جائیں یہ والا ٹیبل یہ والا ٹیبل بنانا ہے آپ نے سامان اپریٹرز طریقہ کار اس کے بعد مشاہدات لکھنے ہیں یہ والا ایسے آپ نے آرام سے ٹیبل بنا دینا یہ دیکھیں اس کو میں مزید قریب کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر کسی نے ابھی تک نہیں لکھا تو یہ یہ والی ریڈنگ جو ہیں ان کی نکل کر لے ٹھیک ہو گیا کیونکہ نکل کا زمانہ نہیں کرنی چاہیے اچھی بات نہیں ہوتی ویسے لیکن آپ کر لیں یار مہدین کریں یہ تنفس کی رفتار جو ہے ٹیبل اس کا بنا ہوئے طالب علم کا نام یا طالب کا نمبر اور آؤست نکال لی ہوئی یہ آپ نے ریڈنگ لکھ دی نہیں ہے یہ والی جو ہے یا اسے ملتی جھولتی لکھ لیں نکل کے لیے اکل چاہیے ہوتی ہے ایک کا جمع کر لیں ایک مائنس کر لیں جہاں پہ میں نے بیس لکھا ہوئے اکیس کر لیں جہاں پہ اکیس لکھا ہوئے بائیس کر لیں ایسے ایک میں ایک پلس مائنس ون کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ ٹیبل بنانا ہے یہ چار نمبر کا ٹیبل ہوگا اس کے بعد نتائج لکھنے ہیں نتائج کا یہ والا پانڈ لکھنا ہے وردش کے بعد عملی تنفس تیز ہو گیا اور ریسپریشن کا ریڈ بڑھ گیا بس بھی آپ کے نمبر کتنے ہو گئے آٹھ نیکس پریکڈبل پہ آ جائیں اور یہ جو بائیوں کے پریکڈبل ہیں یہ فزیکس اور کمیسٹری سے آسان ہوتے ہیں یہ دیکھیں بس دو تین چیزیں لکھیں آپ کے پورے نمبر اس کے بعد ٹین پوائنٹ ٹو پہ آ جائیں پریکڈبل کا ٹائٹل ہے نام ہے فپڑوں میں لے جائے جانے والی ہوا کی مقدار معلوم کرنے کا تجربہ سب سے پہلے اسی طریقے سے آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کا آپ نے ڈریکٹلی سامان پہ آنا ہے یہ والا درکار سامان میں بھی سامان لکھیں گے آپ میں ٹک لگائیں لگا ہوں اس کے اوپر ڈرکار سامان لکھ دیا اس کے بعد ٹریقہ کا لکھیں گے ایکAg نمبر کا طریقہ کار اس کے بعد یہ آپ نے ایسے ہی دیاگرام بنا بنا نے ہے لیبل بھی کرنی ہے یہ جیسے نام لکھτε ہیں باہر نکال جانے والی ah�وفرہ یہ سارے نام لکھنے ہیں آپ نے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ درکار سامان طریقہ ترکڑ دیاگرام اس کے بعد اختیار نیچسğini ہی کduino گیا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے نیکس ٹوپک پی نیکس seafood دینیس کی مشاہدد عرصت کی یہ والی ایسے آپ نے پوائنٹ لکھ دینے رہیڈنگ نمبر رہک دو آس نکال دینی اس کے بعد یہ نتائج لکھ دینے ریٹکل پورا آپ کا نتائج لکھنے کے بعد رزلٹ لازمی لکھنا جائیں اند پہ دو پریٹکل آپ کی ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد آ جائیں دی نیکس پہ نیکسٹ آپ نے آنا ہے جی پریٹیکل نمبر میرے پاس ہے ٹین پوائنٹ تھری یہ آپ نے کرنا ہے سانس کے ذریعے باہر نکالے جانے والی ہوا میں کاربن ڈیکسیڈ کی موجود کے دکھانا ٹائٹل لکھیں گے پہلے ایکسپیریمنٹ کا اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی اس کا جو ہے یہ دیکھیں درکار سامان لکھنا ہے اپریٹس درکار سامان لکھیں گے تریقہ کار لکھیں گے درکار سامان طریقہ کار اور یہ والی اس کے پوائنٹ آپ نے لکھ دینا ہے ادھر سے لکھ لیں اگر نہیں لکھے تو یہ وجہ سکرین پر نظر آنا ہے اس کے بعد اس کی ڈائیگرام لازمی بنانی ہے یہ والی ڈائیگرام ڈلوری ٹیوب والی فلاسک اور فلاسک بھی والی ٹھیک ہو گیا یہ لازمی آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ڈائیگرام ڈائیگرام کے نمبر 30 میں دو اس کے بعد آپ نے مشاہدات پیانا ہے یہ مشاہدات آ جائیں مشاہدات میں یہ لکھ دیں گے اس کے بعد نتائج لکھ دیں گے یہ والا نتائج میں کہتا ہے سانس میں سانس کی ہوا میں کاربن ڈیکسر موجود ہوتی ہے جو لائن وارٹر کو دودیا کر دیا جس نے اور یہ ایکویشن لازمی لکھیں گے اس کا ایک نمبر ملے گا آپ کو ٹھیک ہو گیا ٹین پوائنٹ تھری اڑ گیا آپ کا اس کے بعد آ دیں ٹین پوائنٹ فور کے اوپر یہ سگرٹ کے دوئے والا ٹھیک ہو گیا جیس سگرٹ کے دوئے ہیں کی وجہ سے کہتا ہے نان سموکر اور سموکر کے فپڑوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت مشہور پرائیڈکل ہے آپ نے سب سے پہلے اسی طریقے درکار سامان لکھیں گے اس کا یہ والا اور اس کے بعد طریقہ کار لکھیں گے دوئے سگرٹ لینے ہی ہے آپ نے پینی نہیں ہے پینے کی کوشش نہیں کرنے ہی ٹھیک ہو گیا اس کو سٹینڈ میں لگانا ہے اور یہ سارا نلی کے اوپر لگانے ہی ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا سامان کا ایک نمبر طریقہ کار لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آجانا ہے اس کی must diagram ہے یہ وہای diagram اس کے بعد سٹینڈ یہ ساں ایسے بنا دیں اس کے بعد استعادتے ہیں نہیں لکھنی استعادت لکھنے کا کوئی نمبر نہیں ہوتا مشہدتہ لکھنے ہوگا مشہدتہ لکھنے ہیں مشہدتہ لکھنے ہیں محصہ لکھنے ہیں یہی کے بعد اس کے بعد آپ نے نتائج لکھنے ہیں یہ حصہ دوں کے ٹھیک ہو گیا یہ نتائج ہے آپ کے یہ پرائیڈکل مکمل ہو گیا آپ کا اس کے بعد جو ہے حصہ دوم جو ہے سموک اس کے بعد نیکس پرائیڈکل پر آجائیں جی نیکس پرائیڈکل آپ نے کرنا ہے جی اس کا جو ہے الیون چپٹر کا میں نے آپ کو کہا تھا کوئی بھی نہیں کرنا آپ نے موجیں لگ گئیں گے آپ کے الیون پوائنٹ ون نہیں کرنا اس کے بعد جو ہے جی الیون پوائنٹ ٹویلو پر آجائیں اور مزید کی بات ہے کہ اس کا یہ بارہ شریعہ نہیں کرنا اس کے بعد آجائیں آپ نے بارہ شریعہ دو مزید کی بات نہیں کرنا چھوڑو آگے آجو آجو بھئی آگے آجو بارہ شریعہ تین بھی نہیں کرنا بیل یا بیڑکی آنکھ نکالنے کے لیے بیل کا ریڈ آپ کو پتہ ہے لاکھ ڈیر لاکھ کے قریب ہے تو اس کی آنکھ نکالنے والا پرائیڈکل مجھے لگ رہا ہے نہیں دے گا کیونکہ اگر آپ بیل کی آنکھ نکال لگے تو وہ نکال نہیں سکتے اس کے لئے زبا کرنا پڑے گا اور زبا کرنے کے اس کو خریدنا ضروری ہوگا تو یہ رہنے دیں نہیں بارہ شریعہ تین بھی نہیں کرنا ہم نے کسی کی آنکھ لیے نکالنے پہیا ہمان شانتی پیار محبت بھائی چارا اس کے بعد ہے جی یون نمبر تیرہ سہارا اور حرکت یہ تیرہ شریعہ ایک پہ آجائیں ہڈی والا ہڈی تو پرانے بھی مل سکتی ہے کہیں ہڈی والا کر لینا ہے یہ نہیں چھوڑنا ہڈی کی میں ترکیر کی تحقیق کر رہے ہیں ٹھیک ہو اگر یہ والا جو ہے تیرہ شریعہ ایک یہ آپ نے کرنا ہے اس کا طریقہ کار دیکھنے اب آپ نے پرائیڈکل ایک آرٹ نمبر کیسے لینے اس کے سب سے پہت درکار سامان لکھیں گے ٹھیک ہو گیا یہ درکار سامان یہ چیزیں لکھتے نہیں ہیں آپ نے اس کے بعد طریقہ کار یہ والا آٹھ سٹیپ اس کے یہ لکھ دینے احتیاطیں لکھنے کی کوئی نمبر نہیں ہوتا احتیاطیں پڑھ لیں نہیں کرنا کچھ نہیں لکھنا نہیں پرائیڈکل میں یہ والے مشاہدات لکھنے آپ نے اور یہ والا اس کا نتائج لکھ دینے آپ کے تو یہ آپ کے آرٹ نمبر پورے ہو گئے ہڈی والے کے دوبارہ سے دیکھ لی جی کا درکار سامان طریقہ کار احتیاطیں نہیں لکھنی مشاہدات لکھنے یہ ٹک لگا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں مشاہدات لکھنے ٹھیک ہو گیا جی اور نتائج لکھ دینے آپ نے یہ پرائیڈکل آپ کا پورا ہو گیا تیرہ ایک اس کے بعد چودہ ایک پہ آ جائیں جی سلائیڈ فوٹو مایکرو گراف اور چارز کے ذریعہ میبہ میں باندری فیشن کا مشاہدہ کرنا یہ ہیڈنگ ہے بہت آسان ہے پھрейڈکل آپ سے پہلے سامان پہ آ جائیں یہ سامان نے اس name ایک باندری فیشن دکھانے کے لئے یہ سامان آپ نے ایسے یہ لکھ دینا ہے اس کے بعد طریقہ کار دکھا رہا ہوں آپ سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ طریقہ کار احتیاطیں نہیں لکھنی منشوں کی طرح ہے طریقہ لکھنا ہے اس کے بعد مشاہدات لکھنے ہے تو باoutheast ہیں طریقہ کار احتیاطیں نہیں لکھنی مشاہدات لکھ دیں یہ والے جو ہیں اس کے بعد یہ ڈائیگرام بنانی آپ نے لازمی مسٹ والی ڈائیگرام دو نمبر اس کے ڈائیگرام کے ہوں گے آپ کو یہ والا جو ہے یہ ڈائیگرام بنانی اور نتائج یہ والے لکھ دینا یہ والا نتائج ہے یہ دیکھیں آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ایسے ہی کاپی پیس کر دیجئے گا پیپر میں بھی ٹھیک ہو گیا جی چودہ اشاریہ یہ اس کے بعد آجیں چودہ اشاریہ دو یہ ویسے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے چھوڑیں یار موجہ کریں مجھے آپ کی بڑی فکر ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پبزی بھی کھیلنی ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے چودہ اشاریہ دو بھی چھوڑیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آجیں چودہ اشاریہ تین اور یہ بھی رہنے دیں موجہ کریں موجہ کریں یہ بھی رہنے دیں چودہ اشاریہ تین بھی نہیں کرنا آپ نے اس کے بعد جو چودہ اشاریہ چار بھی نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہو گیا جی ایک دو اور میں نے کروانے ابھی اتنے بھی موجین اچھی نہیں ہوتی یہ والا کر لیں چودہ اشاریہ پاہنے سرسوں کے فول چنے کے بیج اور مکہی کے دانے کی بیج کا مطالعہ کرنا سب سے پہلے کیا کریں گے آپ سرسوں کے پودے والا آ رہا ہے سرسوں کے پودے کا لیدہ ہے چنے کے بیج والا لیدہ مکہی والا لیدہ یہ سرسوں کے کوئی ایک آئے گا یا دو اکٹھے بھی دے سکتا ہے اس کی مرضی درکار سامان لکھیں گے آپ کا سرسوں کا فول چاہیے بلکہ اللہ کے بندو آج کل کو سرسوں کا موسم ہی نہیں ہے کہاں سے لوگ ہے سرسوں کا فول بس چھاپنا ہی ہے اس کو ٹھیک ہے لکھ دو ایسے ہی اس کے بعد تریقہ کار تریقہ کار یہ والا جو ہے یہ لکھنا ہے آپ نے اس کے بعد مشاہدات میں کیا کرنا ہے یہ ڈیاگرام بنانی ہے مسٹ ڈیاگرام ہے یہ والی ڈیاگرام یہ والی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نتائی لکھ دینا ہے یہ والی یہ والی سکرین چار نتائج ہیں یہ سکرین پر نظر آ رہے ہیں ادھر سے کپی کر لیں یا آپ نے آپ کی کپی میں لکھے ہوں گے وہ لکھ لیں آپ کا یہ پرائٹیکل پورا ہو گیا اس کے بعد اس کا بھی پارڈ اگر وہ تو فول تھا یہ اگر بھی جا جائے چنے یا مکئی کا تو اس کا تریقہ کار کیا ہوگا اس کا آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا درکار سامان یہ لکھ دینا ہے تریقہ کار لکھ دینا ہے خوشکور بگوئے چنے بگونے پڑھیں گے پرائٹیکل والا رات کو بگو دے گا اگر نہ بھی بگوئے تو چلیں آپ نے سمجھ دینا کہ بگوئے ہیں تیاتے نہیں لکھنی درکار سامان سکر کار اس کے بعد یہ والے مشاہدہ ڈائیگرام جو ہے یہ بنا دیں ساتھ ہی دے دونوں ڈائیگرام بنانی ہیں اور اس کے بعد اندرونی ساخت اور بیرونی ساخت یہ ڈائیگرام جو ہے ٹیبل لازمی مشاہدہ کا چار نمبر کا اس کے بعد یہ انتیجہ لے دیں نتائج ڈائی کارڈ اور مونو کارڈ کا پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ کون سا ڈائی کارڈ اور کون سا ان دونوں میں سے مونو کارڈ ہے یہ آپ نے نتائج میں لکھ دینا ہے اس کے بعد یہ ڈائیگرام بھی بنا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا یہ ٹیبل کے اندر بنا دیں ٹیبل سے باہر بنا دیں آپ کی مرضی ہے طریقہ کار کے نیچے باہر میں لکھ دیں مشاہدہ سے اوپر اس کے بعد یہ والا بیج کے اگنیں کے لئے جرمینیشن کی شرائقی تحقیق کرنا کہ اس کے اگنے کیلئے کون کون شرائق چاہیے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہاں میں یہ یہ ادھر سے کچھ نہیں لکھنا یہ درکار سامان پر آ جائیں یہ والا درکار سامان لکھیں گے یہ والا جرمینیشن والے کے لیے درکار سامان لکھیں گے اس کے بعد تریقہ کار یہ والا چھ پوائنٹ ہے اس کے یہ تریقہ پیر لکھو گے آپ اس کے بعد مشاهدات یہ والے مشاهدات پیٹی لیشت اگر بنا ساکتے ہیں بنالیں بنا لیں دیگرام اتھی ہوتی ہے ایکسٹرہ یہ لا commissioner بناخی اس کے بعد نتائج یہ نتائج آپ نے لے دینا ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر بھی نہیں ہوتی ہےpede اس کے بعد ہم نے مجھے لگ رہے کہ کوئی بھی نہیں کرنا یہ میں نے ایک آپ کو ایکسٹرہ کر رہی تھا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو طلاب میں پانی ہوتا ہے تو پانی کسے سردی ہوتی ہے تو یہ جو ہے اچھا ہوتا ہے یہ والا جو ہے طلاب والا سلسلہ تو یہ والا کر لیں گا اس کا نام جو ہے ایکو سسٹم مثلا ایکوئیریم یا طلاب کی تحقیق کرنا ہے اس وقت اس کو دیکھ لیں درکار سامان فورا سا لکھ لیں اس کا یہ والا اور طریقہ کار لکھ دیں یہ ایک پوائنٹ ادھر ہے طریقہ کار کا یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ ہے یہ جو دو تین پوائنٹ ہیں اس کے دو پڑ یہ مشاہدات ایسے آپ نے ٹیبل بنا دینا ہے ٹھیک ہو گئے دی یہ والی چیزیں آپ نے ٹیبل ایز ایٹی تو بنا دینا ہے اس کے بعد نتائع لکھ دینا ہے چلو دی آپ کا ایکو سسٹم والا ایکسپیرمنٹ اکی ہو گیا اڑ گیا اس کے بعد آ جائیں یہ والا سترہ اشاریہ ایک پی آ جائیں اٹے اور دودھ کی اٹے اور دودھ کی فرمنٹیشن میں ییسٹ اور بکٹیریا کردار کی تحقیق کرنا سب سے پہلے ٹوائٹل لکھیں گے اس کا یہ والا اس کے بعد ایک نمبر کا درکار سامان اس کا ایک نمبر کا طریقہ کار اس کے بعد یہ والا جو ہے اس کا کیا کرنا ہے آپ نے بھئی احتیاطیں نہیں لکھنی یہ والی ہمیں شکریہ طرح ٹھیک ہو گیا سامان طریقہ کار اس کے بعد یہ والے مشاہدات لکھ دیں اور یہ والے نتائج لکھ دیں تو آپ کا یہ پریٹیکل بھی اڑ گیا نہ صرف یہ اڑ گیا بلکہ سارے کے سارے بائو کے پریٹیکل آپ کے جو ہیں اڑ گئے ہیں تو اب جو ہے آپ کی یہ والی جو بائو تھی اس کے پریٹیکل جو ہیں یہ میں نے آپ کو نشان لکھوا دی ہیں سارا یہ چیزیں ہو گئی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے اس میں کمپیوٹر کے پریٹیکل کے اوپر آ رہی ہے کہ کمپیوٹر کے پریٹیکل میں کون کون چاہنے کیسے لکھنے یہ امید ہے کہ بائو کا جو ہے آپ کے لئے لئے آپ کوئی مسئلہ نہیں رہا ہوگا تو ہماری آپ نے بس کرنا کچھ نہیں ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو جو ہے یہ شیئر کرنی ہے چاکہ جس بچے کو ابھی تک نہیں سمجھا رہی کہ بہو کا کیا کرنا ہے یہ ویڈیو دیکھتے تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ اس کے لئے بائو کا پریٹیکل جو ہے بہت آسان ہو جائیں گے تو آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اللہ کے بندوں کنجوسی نہیں کرنی اس کو سبسکرائب کریں اور جو بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو آپ نے اپنے دوستوں میں اپنے ویڈیو گروپ میں شیئر کرنے ہی کریں اس کو تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے اور ہمارا چینل بھی گروہ کرے اور آپ کا بھی فائدہ ہو چلیں نیکسٹ ویڈیو کے لئے اللہ حافظ دیکھتے رہیے افزکس میں تھا